اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان نیشنل شیپنگ کارپوریشن یعنی کے پی این ایس سی تو پی این ایس سی پر جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کو آلموس 3-4 منت پلس ہونے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ہماری پریویس ویڈیو کا اپ ڈیٹ سمجھیں تو یہ اس وقت پی این ایس سی کا ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے سب سے پہلے اس کی پریویس اسٹری کا ایک ہلکا پھلکا سا اوورویو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرن سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس پوائنٹ سے میں سٹارٹ اپ لے رہا ہوں یہ دوہزر بارہ ساتھویں مہینے کا سال ہے اور پی این ایس سی جو ہے دوہزر بارہ میں ٹریڈ ہو رہا تھا تقریباً پندرہ سے سولہ روپیز کے آس پاس تو ففٹین روپیز سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سٹرانگ بائیرز نے انٹری لی اور بائیرز اسے لے گئے سیدھا ون ایٹی سیون روپیز تک تو ون ایٹی سیون روپیز کے بعد اگین جو ہے اس میں ہمیں ایک لو دیکھنے کو ملا سکسٹی ٹو روپیز کا سکسٹی ٹو روپیز کے بعد اگین اس میں بائیرز کافی سٹرانگ لی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک ہمیں آل ٹائم ہائی دکھایا دو سو تیرہ روپیز کا یعنی کہ اپنے پریویس ہائی کو انہوں نے جو ہے یہاں پر بریک کیا اور ایک نیو آل ٹائم ہائی ہمیں یہاں پر دکھایا اور یہ ہائی انہوں نے کریئٹ کیا دو ہزار سترہ دوسرے مہینے میں تو اپنے اس آل ٹائم ہائی کے بعد اگین اس میں سیلرز نے انٹری لی اور سیلرز نے اس میں ہمیں ایک لو دکھایا 48 روپیز کا 48 روپیز کے لو کے بعد اگین جو ہے ہمیں اس وقت اس میں کرنٹ سیچویشن کے مطابق کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائیرز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پی این اسی میں جو اس وقت کرنٹ سیچویشن میں جو آپ لوگوں نے اس کا ایک ٹرینڈ کنسیڈر کرنا ہے وہ اس کا کافی سٹرانگ اب ٹرینڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے اچھا جی تو اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز کریئٹ ہو رہے ہیں 180 روپیز کا اس میں جو ہے ایک کافی سٹرانگ اور میجر رزیسٹنس اس کا کریئٹ ہو رہا ہے اسی طرح 180 روپیز سے پہلے 173 روپیز کا اس میں ایک نیئر اور میجر رزیسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے جہاں سے ریسنٹلی جو ہے آلموسٹ 2 ٹائمز یہ ریجیکٹ بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ 149 روپیز کا اس میں ایک نیئر اور شارٹ ٹرم کا سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے جہاں سے ریسنٹلی اس نے ہمیں جو ہے وہ بائی سائٹ کی موف دکھائی ہے اسی طرح 149 سے پہلے 143 روپیز کا اس میں ایک نیکسٹ جو ہے وہ سپورٹ کریئٹور ہے اور جو اس میں ایک سب سے میجر اس کا سپورٹ کریئٹور ہے وہ یہ 122 روپیز والا لیول ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا فوکس کریں تو اس وقت جو ہے پی این ایسی میں ایک چینل کریئٹور ہے جس کی اپر ترینڈ لائن اور لوؤر ترینڈ لائن کو پی این ایسی کافی سٹرانگ as a support and resistance جو ہے وہ رسپیکٹ کرتا ہوا اپ سائٹ کے جانب جا رہا ہے تو مینز کہ اس چینل کی لوؤر ترینڈ لائن جو ہے وہ کافی سٹرانگ سپورٹ بن سکتی ہے ان فیوچر اور اس چینل کی جو اپر ترینڈ لائن ہے وہ اس کا کافی سٹرانگ رزیسٹنس بن سکتی ہے اچھا جی تو اب یہاں پر سب سے پہلے پی این سی میسے جو ہم نے پریویس انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پی این سی نے ہمارے پریویس انیلیسز کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو میں نے پریویس ویڈیو کا یہاں پر سکرین شاٹ لیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے تو یہ والا وہ ایریا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا تھا ون ٹوئنٹی سیون روپیس کے آس پاس تو میں نے بیسیکلی اس میں سے جو ہے وہ تین سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے پہلا جو میرا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کو ون ٹوئنٹی سیون روپیس یعنی کہ اس کی کرنٹ سیچویشن سے سیدھا ون تھرٹی فائیف روپیس کے لیول تک جاتا ایکسپرٹ کر رہا تھا اور اگر یہ اس ون تھرٹی فائیف کو بریک کر دیتا ہے میں نے اس وقت کہا تھا تو پھر ہم اس کو سیدھا ون فورٹی سیون روپیس کے لیول تک جاتا ایکسپرٹ کریں گے ٹھیک اسی طرح اس میں سے جو میرا ایک سیکنڈ بیسیکلی سینیریو میرا ایک ہی تھا بٹ اس کی ایک سیکنڈ ڈائریکشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ میں نے کہا تھا اگر یہ اپنی اس کرنٹ سیچویشن سے اس سیلنگ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاؤن آتا ہے تو ون نائنٹین روپیس کے لیول سے اگین ہم اس میں جو ہے ون ثرٹی فائف تک کی موو ایکسپیکٹ کریں گے اور جو میرا اس میں ایک تھرڈ سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر یہ ون نائنٹین روپیس کے لیول کو بریک کر دیتا ہے تو پھر ہم کم از کم اس کو اس ون zero five کے لیول تک آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس ون zero five کے لیول سے اگین ہم اس کو ون نائنٹین تک کے لیے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پی این نسی نے جو ہے وہ کیسی موو بنای تو یہ والا بیسیکلی وہ ایریا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ پی این نسی نے جو ہمارا فرسٹ سینریو تھا اس کو ایز ایٹیز فالو کیا یہ اپنی اس کرنٹ سیچویشن سے جو ہے ہلکی سی ایک ڈاؤن موو دکھانے کے بعد سیدھا گیا ون تھرٹی فائف روپیس کے لیول تک یعنی کہ اس ایریا پر اس کا ون تھرٹی فائف روپیس کا لیول تھا پی این نسی نے الحمدللہ ہمارا ایک اور سینریو جو ہے وہ فالو کر دیا اب پی این نسی میں سے ہم جو ہے نیر فیوچر کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس وقت ریڈ ہو رہا ہے ون ففٹی ایٹ روپیس کے لیول پر اور ہم جو اپنا انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ویکلی ٹائم فریم پر ہے تو مینز کہ ہمارا جو انیلیسز ہوگا وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا تو پی این نسی جو ہے اس ون فوٹی نائن روپیس والے ہمارے شارٹ ٹرم کے سپورٹ سے کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائی سائٹ کا پریشر لے کے اپ سائٹ کی جانب گیا ہوا ہے تو میرے خیال سے جو اس میں سے ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں پرسنلی وہ یہ ہے کہ میں اس کو ون ففٹی ایٹ روپیس کے لیول سے اگین اس ون سیونٹی تھری روپیس کے لیول تک جو ہے وہ جاتا ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور پھر اس ون سیونٹی تھری روپیس کے لیول سے اگین میں اس کو اس لور اور سپورٹیو چینڈ لائن تک آتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب یہاں پر ایک چیز پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے کہ پریویس تھری ٹو فور ویکس جو ہے وہ اس ون سیونٹی ٹو روپیس کے لیول سے پی این نسی جو ہے وہ ریجیکشن لے کے ڈاؤن سائٹ کی جانب آ چکا ہے اور اب اگین جب یہ اپنی اپ سائٹی ہمیں موف دکھاتا ہے تو پاسیبیلٹی زیادہ ہوں گی کہ یہ اس ون سیونٹی تھری روپیس کے لیول کو بریک کر کے ون ایٹی یا پھر اس اپر ٹرینڈ لائن ان دونوں میں سے کسی بھی ایک لیول تک جائے اور پھر ان دونوں میں سے کسی بھی ایک لیول پر ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیل سائٹ کی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے اگر ہمیں دیکھنے کو ملی تو پھر ہم اگین اس کو جو ہے اس ون سیونٹی تھری یا پھر اس لور ٹرینڈ لائن تک آتا ایکسپیکٹ کریں گے تو یہ بیسیکل اس میں سے ایک سینریو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب اس ایک سینریو کے بننے کے جو بیک اینڈ پر ریزنز ہیں وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دوں آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آل ٹائم ہائی کے بعد جب اس نے ایک لوہ لگایا تھا 48 روپیز کا یہاں پر تو اس 48 روپیز کے لوہ سے جو آپ کو اس میں بائی سائٹ کا پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک تو وہ پریشر سٹیل ابھی تک کافی سٹرانگ ہے اور سیکنڈ اس میں جو پریویس ہسٹری سے اس کا ایک ٹرینڈ چلتا ہوا رہا ہے وہ بھی اس کا کافی سٹرانگ اپ ٹرینڈ ہے اور جو سب سے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور جو دیکھنے والی چیز ہے وہ جنابے والا یہ ہے کہ یہ جو ہے اس وقت ایک چینل میں ٹرینڈ ہوتا ہوا اپنے اپ ٹرینڈ کو کانٹینیو کر کے اپ سائٹ کی جانب جا رہا ہے اور جو پرسنلی مجھے اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز لگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کرنٹ ویک کی کینڈل دیکھیں اس میں آپ کو کافی سٹرانگ بائی سائٹ کا پریشر دیکھنے کو ملے گا تو ایکارڈنگ ٹو آل دیس فیکٹرز میں اس میں سے یہ ایک سینیریو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک سیکنڈ سینیریو بننے کے چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ سی فار ایکزمپل یہ اگر اپنی کرنٹ سیچویشن سے ہمیں جو ایک ڈاؤن سائٹ کی موو دکھا دیتا ہے تو ہم اس کو سیدھا اس ون فورٹی نائن روپیز کے لیول تک آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے جہاں سے ریسنٹلی اس نے اپ سائٹ کا میں پریشر بھی دکھایا تھا اور اس فورٹی نائن روپیز کے لیول پر یہ اس کی کافی سٹرانگ چینل کی لوور ٹرینڈ لائن بھی آ رہی ہے یہاں پر مرج ہو رہی ہے تو یہاں تک تو ہم اس کو آتا ایکسپیکٹ کریں گے اگر اس نے ڈاؤن سائٹ پر آنا ہے تو پھر اس لیول سے جو ہے ہم اگین اس میں ایک اپ سائٹ کی موو جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں گے کم از کم 172 یا سیم اسی 173 روپیز کے لیول تک تو بیسیکلی یہ جو دو میرے سینریوز ہیں وہ ڈیپینڈیبل ہیں اس چینل پر کیونکہ اس چینل کو جو ہے وہ میں ٹوٹتا پرسنلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا نہ ہی ڈاؤن سائٹ کی جانے بلکہ میں اس کو جو ہے اس چینل کو کانٹینیو کرتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اچھا جی اب میں جلدی سے ان دونوں سینریوز کے ٹریڈ پلانز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ سے فار اگزیمپل اگر آپ لوگ اس ریڈ ایرو والی سینریو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کم از کم یہ جو آپ کو ایک ریڈ کینڈل نظر آ رہی ہے میں تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں اس ریڈ کینڈل کی جو آپ لوگر دیکھیں یہ میرے خیال سے 156 روپیز کا لیول باند رہا ہے تو اگر جب پی این ایسی 156 روپیز کے لیول سے ڈاؤن سائٹ کی کلوزنگ دے دیتا ہے تو آپ لوگ کنفرم ہو جائیے گا کہ یہ اب ہمارے سیکنڈ سینریو کو فالو کرنے لگا ہے پھر آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے 149 کا 149 پر آپ اس کو بائے کریں گے آپ کا جو سٹاپ لس ہوگا وہ بیلوہ دس ٹرینڈ لائن یعنی کہ سے فار اگزیمپل 149 کی آپ کی بائنگ ہے تو کم از کم 142 کا آپ کا سٹاپ لس ہونا چاہیے اور آپ کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ 172 یا 173 کا ہوگا اور جو آپ کا سیکنڈ ٹی پی ہوگا وہ 180 روپیز کا ہوگا ٹھیک اسی طرح اگر آپ لوگ ہمارے اس بلیو ایرو والے سینریو کے ساتھ جانا جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کرنٹ سیچویشن پر بائے کریں گے یعنی کہ 150 7 یا 158 کے راؤنڈ باؤٹ بائے کریں گے آپ کا جو سٹاپ لس ہوگا وہ 150 روپیز کا آپ کا سٹاپ لس ہوگا اور آپ کا جو پہلا ٹی پی ہوگا وہ 173 اور جو سیکنڈ ٹی پی ہوگا وہ 180 ٹھیک ہوگیا تو یہ تھا بیسیکلی ایک شاٹ سا اپ ڈیٹڈ انیلیسز پی اینسی شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیسز کو پی اینسی نے فالو کیا تو کیا ان فیوچر ہمارے ان دو سینریوز میں سے بھی کسی کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم